موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریز سے ہوں گے سفرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفرینڈ پچھلے vlog میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنا گاؤں دکھاؤں گا سفرینڈ اس ویلکم میں آپ کو اپنے گاؤں کا مکمل ٹور کراؤں گا ہم آئے ہیں اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لوکیشن یہاں پر پاڑی ہے تو وہاں پر آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے بچے بھی آئے ہیں یہاں پر گاؤں کے رہنے والے ہیں یہاں تنگلی میں رہنے والے ہیں ہمارے گاؤں کی اسی لوکیشن ہے اس کو آپ پکنک پوائنٹ سمجھ لیں جب بھی ٹائم ملتا ہے ہمیں ہم یہاں پر آتے ہیں جس کو بھی ٹائم ملتا ہے یہ بچے بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءال آئے ہوئے ہیں طالبین میں مندرسے کے یہ آئے ہوئے ہیں وہ سامنے جو دیکھ سکتے ہیں جگہ یہاں سے آئے ہیں ساتھ آئے ہوئے ہیں دو دوست شویب اور واحد موسیقی موسیقی یہ نظاریں گاؤں کے نیچے ٹاپ پر آئے ہم کافی ٹائم ہو گیا نہیں آئے تھے تو جب بھی موقع ملتے ہیں ہم ضرور آتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ آیا یہاں پر انجوائے کیا تھوڑ ٹائم سپینڈ کیا اور جو نظارے تھے ان کو انجوائی کیا تو بلاغ میں چاہتا ہے نیچے سے بھی سٹارٹ کر سکتا تھا لیکن میرا پلان تھا کہ میں یہاں سے بلاغ کو سٹارٹ کروں گا نظارے کرواؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نیچے جو ایک گاؤں ہیں مکمل اس کی میں آپ کو سیر کرواؤں گا سو بس فینڈ سب سے پہلے میں نے پہاڑی کی چونٹی سے آپ کو اپنے گاؤں کے نظارے کروائے تو ابھی میں نیچے گاؤں میں آ چکا ہوں اور گاؤں کے نظارے آج کل کچھ اس طرح کے ہیں جیسے کہ آپ کو پتے ہیں فینڈ سردیوں کا موسم ہے اور خوبصورتی وغیرہ تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی ابھی تو یہ کہ بہار کے موسم میں جب خوبصورتی ہوتی ہے گرینری ہوتی ہے تو ہر طرف خوبصورتی رکھائی دیتی ہے گاؤں میں تو آج کل کے نظارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ابھی لوگوں نے جو ایک گندم کی کاش کی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ایک گندم کی کاش مکہی کی فصل یہ دو فصلیں لوگ کرتے ہیں موسم میں گرمہ میں اور سرمہ میں تو اس کے علاوہ تنباکو کی کاش یہاں پر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی سبزیوں کی کاش یہاں پر ہوتی ہے تو باقی یہ نظارے آج کل گاؤں کے اور سردیوں کے موسم میں آپ کو یہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے تو انشاءاللہ جب بہار کا موسم ہوگا جو اصل کی خوبصورتی ہوگی تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گے اس کی تو باقی یہ تھا میرا گاؤں اور یہ تھے اس کے نظارے جا رہا ہوں کرکٹ کھیلنے کے لئے گاؤں سے تھوڑے سی بیک سائیڈ پر ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ ہم گاؤں میں کس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں اور کسی لوگیشن ہے سوفینڈ اس طرح بیک سائیڈ پر ہم آئے ہیں گاؤں سے تھوڑا کا تو یہاں پر یہ نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو پہلے یہاں پر ہم مل رگیوں کا فارم ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد فارمر ختم ہو گیا تو تب سے ہم نے یہاں پر اپنے لئے پیچوئرہ بنائی اور کافی ٹائم سے ہم یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں موسیقی 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 ہم ہم گاؤں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور نیچے مہن سڑک ہے وہاں تک جانے ہیں وہاں پر دوست اتخار وہاں پر ویٹ کر رہے ہیں میں ہوں اور آگے میرے ساتھ واحد ہے ہم گاؤں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں موسیقی ہم ہم جا رہے ہیں پجگان بزار کو تو تقریبا ہمارے چار سے پانچ منٹ لگیں گے سو فین مین سڑک پہ ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے علاقے کے بزار کو تو ہمارے علاقے کا جو بزار ہیں دو بزار ہیں ایک آگے ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں خوجگان بزار اور ایک بیک پیوپر کی طرف جاتے ہیں شوکت آباد پچر کے نام سے بزار ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں خوجگان بزار خوجگان بزار اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو علاقے خوجگان اس کا کباب بہت زیادہ مشہور ہے چپل کباب ابھی ہم ووٹ ٹرائے کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 تو بس میں ابھی ہم نے کھانا کھا دیا ہے اور ابھی ہم آگے اپنے سبر کا آغاز کر چکے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں پچگان سے آگے اور کھاکی آتا ہے تو اس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں موسیقی موسیقی ابھی ہم آ چکے ہیں آخاکی ریور آگ کے پاس آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں صرف یہ پانی بہتا ہوا جا رہے ہیں اور ساتھ میں اخترار اور واحد ہیں میرے ساتھ تم نے کہا ہم یہاں پر جائیں گے کانے کے بعد تو ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ابھی پانی کم دیکھنے کو مل رہے ہیں مثل یہاں پر کافی زیادہ جو پر سے پانی بہتا ہوا رہا ہوتا ہے تو یہاں سے ہو کے جاتے ہیں لیکن آج کل اس طرف سے پانی بہتا ہوا جا رہے ہیں اور بیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہماراں کافی کھڑی ہیں تو یہ لوگ یہاں پر شلجم کی کاش کی ہوتی ہے اس کو نکال کے لے کے آتے ہیں یہاں ریور میں اور یہاں سے پھر دو کے پھر وہ یہ لوگ منڈی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بس پہنڈ ابھی ہم جا رہے ہیں سامنے تو یہ ہے کہ پانی کم ہے پہلے زیادہ ہوتا تھا تو ابھی یہ ہے کہ پانی کم ہے تو ہم اسی نہیں جا سکتے ہیں پانی میں سے گزر کے تو سامنے یہ ہے کہ خیت وغیر ہیں تو انشاءاللہ شلغم کے خیت ہیں آلو کے خیت ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہاں چل کے ایک جگہ سے تو ہم آگئے ابھی یہ دوسری جگہ تو یہاں پر یہ ہے کہ پانی کھڑا لگتا ہے کیا خیال افتخار؟ پانی اس سے زیادہ ہے میرے خیال سے زیادہ تو چلو کوشش کرتے ہیں چلو پہلے آپ جاؤ اس کے بعد ہم آئیں گے یا پہلے واہد کو بھیجے اس کی ٹانگیں لیں بھی ہیں بغلے کی ٹانگیں اس کی بغلے کی ٹانگیں اس کی ہاں پہلے کی ہاں پہلے کی ہاں پہلے کی اتنا ہی ہے نیم سوار پانی ہاں پہلے کی پھر ہی چلی رہیں گے یہاں پہ بھی بہر چلے گے ہاں پہلے کی ہم سرن سے سامنے آ چکے ہیں یہاں پہ سبزی کے باغات ہیں ایک لمبے رگبے پر یہاں پہ مختلف سبزیاں ہو گئی جسے فصل ہو گئی وہ یہاں پہ کاش کی جاتی ہے آج کے دنوں میں مولی ہو گئی اور شلقم بہرہ کی فصل یہاں پہ ہے اور آلو بغیرہ جو یہاں پہ لوگوں نے لگائے ہوئے تھے وہ تو نکال کے لے گئے ہیں تو یہاں پہ ایک لمبے رگبے پر یہاں پہ سبزی کے باغات نمے دیکھنے کو ملتے ہیں تپنڈ یہ کیری ربہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوکل سواری کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو کیری کیری نظر آئیں گے آپ کو کیری ربہ یہ ایک اور گئی موسیقی 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 بس فرن ابھی ہم ایک اور لوکیشن پر آ چکے ہیں یہاں پر جگہ کا نام ہے شوکت آباد پوچرالی سائٹ یہاں پر یہ ہمارا جو گاؤں ہیں اس سے بیک سائٹ پر یہاں پر بزار بھی ہے تو اس طرف ہم آئے تو کافی ٹائم ہو گئے ان علاقوں کی میں نے خود یہاں پر سہر نہیں کی اور فکار لوگوں نے بھی کافی ٹائم سے اس طرف نہیں آئے تو میں نے کہا کہ اپنے علاقوں کی تمام جگہوں پر جاؤں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا ساتھ میرا اپنا بھی ٹور ہو جائے گا تو بائے دیکھ سکتے ہیں دول دیمون یہ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آج کل یہ چھوٹے چھوٹے دانیں لگے ہوئے باقی یہ کہ کافی کھیت رخت ویرہ لگے ہوئے بس فرن یہ تھا گاؤں کا ولاگ اور اس کے ارگر جو علاقے تھے وہ میں نے آپ کو دکھائے تو فرن یہ ہمارے جو علاقے ہیں قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہیں نیچرل بیوٹی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اور آج کل جو ہے سردیوں کا موسم ہے تو اس وجہ سے سب سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا باقی یہ کہ جب انشاءاللہ باہر کا موسم ہوگا گرمیوں میں یہاں پر جو خوبصورتی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا فرن یہ تھا ولاگ اور اسی کے ساتھ میرا دوست افترحار جو کہ چند دنوں کا مہمان ہے افترحار دوست ہمارا یہ جا رہے سعودی عرب کو تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم گھومیں گے پھریں گے اور ساتھ میں ولاگ بنائیں گے اور آپ کو بھی اپنی علاقے رکھائیں گے اور میرے ساتھ واحد اور ہماری بھی تقریباً ایک دو دن کے بعد ہم بھی جائیں گے اسلامباد دیکھتے ہیں اب نیکس ولاگ میں آپ سے ملکات ہوگی ولاگ اچھا لگے ویڈیو کو لائک کریں چینکوزل سبسکرائب کریں تو دہار کوئی آخری پیغام دینے چاہو گے دوستوں کو بس ٹھیک ہے ہم جو آج میرے درستورس ہے تو بنوازم صبح جار اسلامباد میں نے بولا چلو کہ آج آخری دورے یہ کر لیں تو اس کے بعد لگی رہی تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کے ساتھ واحد اور میں ہم دونوں جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئو ولاگ میں سبتے کے لئے آپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ